جس نے ہمارے لئے ایک شیر کہا خدابن تبارک بطالہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناے گا اب خدابن تبارک بطالہ کی خود ایک مسئلہ ہے کہ ایک جو ہے یہ کم سے کم ہے اور وہ بھی ایک شیر پہ رہا ہے ایک شیر پہ بھی ایک ہو تو برا نہیں ہے سلوات پڑھے بر محمد والے محمد تو جتنے ہمارے شہرہ حضرات ہیں ان سے جو ہے وہ تعلق رکھنا چاہیے کہ پلوٹنگ کے وقت جو ہے وہ یاد رکھے سلوات پڑھے بر محمد والے محمد البتہ اس کی ایک اور اہمیت ہے آپ کو بتائیں کہ حضرت آیت اللہ علزمہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جن کا درس خارج اس پوری غیبت سغرہ اور کبرہ میں ان سے بڑا کسی کا نہیں تھا سب سے زیادہ موضوعات پہ درس خارج سب سے زیادہ طویل درس خارج اور سب سے زیادہ جو علماء انہوں نے پیدا کیے انہوں نے کیے تفسیر کی اہم ترین کتاب ان کی رجال کی اہم ترین کتاب ان کی فقہ اور اصول کی اہم ترین کتاب ان کی آج بھی کوئی آدمی فقہ اہل بیعت کو سمجھ نہیں سکتا جب تک ان کی چیزوں کو مکمل طریقے سے نہ پڑھ لے آج بھی فائنل جو رائے ڈسکس ہوتی ہے تفسیل میں بھی رجال میں بھی فقہ میں بھی اصول میں بھی ان کی بات کا یہ اعتراض تھا تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ آگا خوی کا یہ تھا اب ہمارا جو ہے اس پر یہ سوال ہے یہ ہے اور یہ ہے اس طرح سے تحقیقی معاملہ آگے بڑھتا ہے لیکن آگا خوی نے ان ساری چیزوں کے بعد آپ کو تاجب ہوگا آخر عمر میں اشعار کہے تھے اور انہوں نے یہ خالصتاً نیت کر کے کہے تھے کہ اس فضیلت سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا لہذا انہوں نے اشعار کہے تھے ان اشعار کو البتہ ان اشعار کو انہوں نے اپنے ایک شاگرد آیت اللہ مہندی خرسان کو دیا تھا کہ ان تمام اشعار کے نیچے ایک حاشی لگاؤ کہ جو جو میں نے کہا ہے اس کو پھر ان کے حوالے لکھو مثال کے طور پر جو ان کا پہلا شعر ہے میرے ذہن سے نکل گیا کہ تقریباً اس قسم کا تھا انا عبدالقاسم ابن علی اکبر لستو بشائر تقریباً اس کا کہ میں عبدالقاسم ابن علی اکبر جو شائر نہیں ہوں لیکن مثلاً میں چاہتا ہوں کہ اس صف میں شامل ہو جاؤں تقریباً اس قسم کا تو وہ تقریباً تین جلدوں میں چھپا مثال کے طور پر اس میں جب اہلِ بیت کہا تو اس سے ریلیٹڈ آیتیں اور پھر روایات پھر اگر کہا مثال کے طور پر تطہیرہ آیا تو آیت اور روایات تو تقریباً فضائل کا ایک مجموع انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو بنوایا موسیقا موسیقا موسیقا